خبر دیں گے اسلامباد سے پلوٹس کا جھانسہ دے کر چھتیس سال سے شہروں کو لوڈنے کا بازار گرم ہے کڈورو روپے کی لوڈ مارک کرنے والی نئی غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائیٹیز منظر عام پر آ چکی ہیں نیشنل کوپریٹیف کے نام سٹالی ہاؤزنگ سوسائیٹیز کو سی ڈی اے کی سرپستی حاصل ہے یہ تمام صورتحال آپ کو بتائیں گے اسلامباد میں جہاں پلوٹس کو جھانسہ دے کر چھتیس سال سے شہروں کو لوڈنے کا بازار گرم ہے پلوٹس کا جھانسہ دیا جا رہا ہے شہریوں کو چھتیس سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے مزید جانے گے سغیر چودی سے سغیر چودی بتائے گا چھتیس سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے پلوٹس کا جھانسہ دیا جا رہا ہے شہریوں کو صورتحال کیا ہے کہ اس کو کنٹول نہیں کیا جا رہا جی ہاں یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ چھتی سال ہو چکے ایک غیر قرونی ہاؤزنگ سسائیٹی جو کہ پہلے ایوان صدر کے نام سے قائم کی گئی لیکن بعد میں جب اس کی تحقیقات ہوئی اور اس کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہوا اور کرپشن ثابت ہوئی تو پھر اس کا نام نیشنل کوپریٹیو ہاؤزنگ سسائیٹی میں تبین کر دیا گیا اب بھی یہ سسائیٹی قائم ہے اور اس نے باقیدہ اخبارات میں اشتہار دے کر اپنا سالانہ اجلاس عام بھی طلب کر رکھا ہے جو کہ بلکل غیر قرونی ہے سیدھے کی جانب سے اسے این او سی نہ جاری کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کو